اسلام علیکم ناظرین پرگرام ویژن پر راجہ آتو ظلفکار کے صداب کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک افسوسناک خبر سامنے آئی بلوجستان میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا تئیس اس میں جو ہے وہ افراد جہاں بھاک ہو گئے اور اس کے بعد جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑا اپریشن شروع کیا ہے جس میں اب تک اطلاعات کے مطابق بارہ دہشتگر جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اس علاق میں اور پھر ہم آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ لیفٹینٹ جنرل ریٹائر فیض امید جو سابق دی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے کورٹ معاشر بھی کروائی چلی ہے ان سے دیگر تفتیشیں بھی ہو رہی ہیں اور اب یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ انہوں نے نو مئی کے ملزمان کے حوالے سے اپنے ذاتی فاہم عوض اللتی فاہل چکوال میں ہے وہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا وہ کیا تفصیلات میں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پھر جو کچھ انٹرنیٹ کے حوالے سے کوٹ میں معاملہ چل رہا ہے اس پر بات کریں گے اور پھر بات کریں گے جو کہ آگ سے آہ قومی اسیمبلی کے اجلاس شروع ہو رہا ہے کل سے سینٹ کا اجلاس بھی شروع ہو جائے گا تو اس کے بیچ میں کیا جو آئینی ترمیم ہے مجوزہ کیا وہ پیش کی جاری ہے کیا حکومت کے پاس ایسے فگرز آہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس پر جناب بات کریں گے تو پرگام کو ہم بقیدہ غاز کرتے ہیں اس افسوسناک واقعے سے جو کہ بلوجستان کے ظلہ موسخیل کے علاقے راڑا شم میں پیش آیا ہے یہ پتہ چلا ہے کہ جی وہاں پر یہ واقعہ آہ ڈی جی خان روڈ کینگری سے دو کلومیٹر دور پیش آیا ہے اور اس ہوئے مسلح افراد نے ناکہ لگایا اور مختلف گاڑیوں کو انہوں نے رکا ٹرکوں اور بسوں سے مسافروں کو اتارا اور شناخت کے بعد انہیں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا اور ساتھی انہوں نے فرار ہونے سے قبل دس گاڑیوں کو انہوں نے آگ بھی لگا دی آہ ادھر پولیس اور لیویز موقع پر پہنچے لیکن آویسلی اس وقت تک جو دہشت گھر تھے وہ وہاں سے فرار ہو گئے اور یہ واقعہ ہوا رات ایک بجے بیش آیا اور اس کا میں ذاتی طور پہ جو ہمارے نیوز 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 ناظرین ہیں وہ چیز کو جانتے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ لسانیت میں نہیں جاتا ہم کہ جی فلان سندھی ہے بلوچی ہے پنجابی ہے پتھان ہے جو بھی ہے ہم اس میں نہیں جاتے لیکن یہاں پہ یہ مسلسل واقعات ہو رہے ہیں بلوستان کے اندر کبھی پتہ لگتا ہے کہ کوئی ٹیلر ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے چار لڑکے مار گئے کبھی پتہ تھے جی کوئی فلان مزدور تھے پنجاب بھی تھے شنافتی کار دے کے مار دی جو شنافتی کار دے کے مارنے والا عمل ہے یہ مسلسل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دشمن جی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو صوبہ ہے پنجاب ہے جو اندائی پورومن صوبہ ہے ہمارے بلوچ بھائی سندھی بھائی پشتون بھائی کشمیری بھائی اردو سپیکنگ لوگ یہ تمام کے تمام پنجاب میں کام کرتے ہیں رہتے ہیں یہاں پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی اس وجہ سے مطلب دہشت گردی تو دور کی بات ہے کہ کسی کی دکان نہ چلے جہاں پر ایسا بھی کوئی چکر نہیں ہے یہاں پر اگر آپ آئیں پنجاب کے اندر تو پورے پنجاب میں ایسا ہی ہے پیڈی اسلامباد میں ہم رہتے ہیں یہاں پر تو ہر ایک کلومیٹر کے فاصلے پر کوئیٹہ کیفے کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ پوری پوری رات لوگ بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں اور کوئی یہاں پہ لسانیت نہیں ہے لیکن یہ کوئی نہ کوئی ہے جو کہ ان لوگوں کو استعمال کر رہا ہے کہ اگر پاکستان جو سب سے بڑا صوبہ ہے بارہ کروہ سے زیادہ آبادی کا صوبہ ہے تو وہاں پہ سے استعال پہلے اور پھر یہاں سے بھی اگر خدا نہ خاص ہے ایسی اگر ایسی کوئی جوابی کروائی شروع ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر بلوستان والے ادھر اور پجاب والے ادھر تو پھر یہ تو تقسیم والا معاملہ ہو جائے گا تو یہی ہمارے دشمن جو ہیں وہ چاہتے ہیں تو بھرحال یہ شدید مضمت اس واقعے کی اور یہ بی ایل اے نے کیا ہے یا ان کے ساتھ ہو بھی کوئی دیشت پورچہ عمل ہیں یا کئی اور ہیں جس نے بھی یہ کیا ہے اس کی ہم شدید مضمت بھی کرتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں سے یہ کروائیاں ہو رہی ہیں تو ہماری فورسز ہم مشکری سے بیٹھ گئے ہیں ایک طرف یہ واقع ہے اس کے ساتھ ہی گشتہ ایک رات اور ایک دن میں بیعک وقت متدد جگہوں پر ہم لے ہوئے دشت گردوں کے اور ایک جگہ پہ تو ریلوی کے جو پل ہے وہ بھی اڑا دیا گیا جس کے اسے ٹرینوں کی سروس جو ہے وہ پہ محتل ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد ہمارے جو سکیوٹی فورسز ہیں انہوں نے فوری طور پر جو ہے کاربھائیاں شروع کی ہیں اور اب تک کی جو مائے اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق بارہ دہشت گرد جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں لیکن افسوس اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بارہ دہشت گرد مارے گئے ہیں ان کے اوپر تو ایک بھنگڑے ڈالے جائیں گے کہ وہ بڑا ظلم ہو گیا لیکن جو روزانہ یہاں پہ مکھیوں مچھروں کتنا مارے جاتے ہیں جو دیگر ہمارے پاکستانی بھائی ہیں بجاپی ہیں یا کسی ہو جگہ کے تو اس کی اوپر بلکل ایسے نہ مور لگا دی جاتی ہے اچھے یہ جو ڈرامے باز قسم ہی ہمارے جو سیول سوسائٹی ہے نا وہ اگر ان کو مضمت کرنی بھی پڑے نا تو وہ بیلے کا یا کسی کا نام نہیں لیں گے وہ بس جنرل سی بات کر دیں گے وہ لیکن صورتحال بہرحال یہ ایسی ہے اور اللہ کرے پاکستان اس صورتحال سے نکلے کیونکہ ہمیں ایک طرف نظر آتا ہے کہ کچھے کی ڈاکو پولیس لوگوں کو مار دیتے ہیں بلوستان میں نظر آتا ہے جیشناکی گار دیکھ دیکھ کے مار دیتے ہیں تو یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے اور برحال ہم لوگ تو اس میں صبر ہی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے جو پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے جو طاقتور ادارے ہیں جو سکیورٹی فورسز ہیں وہ اپنے دیں کوشش کرتی ہیں ان کوششوں میں مزید تیزی لینا ہوگی تاکہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی طرح سے امن کا گوارہ بن سکے کیوں بھی یہ انٹرنیشنل آہ آپ پیسے سالش کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو ٹھوڑا جائے اور سی بیک بھی نہ بنے یہ دونوں چیزیں آہ بنائیت روپس کا مقصد اچھا جی اگلی خبر کی دروپ رہتے ہیں جناب ہم اگلی جو خبر ہے وہ ہے اسلامباد ہائی گورٹ سے اسلامباد ہائی گورٹ میں جو ہے وہ آہ انٹرنیٹ کی سست روی اور فائر وال کے خلاف جو درخواست تھا اس کی سماد تھی چیف جسٹس آہ جسٹس آمر فاروق آہ اس کی سماد کر رہے تھے اور وہاں پر یہ ہوا کہ جی انٹرنیٹ کی جو آہ حوالے سے آہ جو چیف جسٹس نے کہا کہ آئی ٹی آہ کے سے متعلق جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ کی مرہون محنت ہیں وزراء کے متضاد بیانات آ رہے ہیں کبھی فائر وال ہے کبھی فائر وال نہیں ہے وزیر ایک دن ایک دوسرے پوری قوم کنفیوز ہے اور آہ یہ جیسے سامر فاروق آہ کے نماز سے لیکن وہاں پر جو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی یعنی کے پی ٹی اے کے جو وکیل ہیں آہ انہوں نے جو کہا کہ جی پہلے ہمیں پتا چلا کہ دو کیبلز کٹی ہوئی ہیں اور اب ہمیں کل میسیج آیا کہ تیسری کیبل پہ کر گئی یہ غالباً کچھ سات کے خریب کیبل ہیں جو پاکستان آتی ہیں زیر سمندر کیبلز ہیں تو مجھے تو لگتا ہے یہ جو ہمارے گلی ملوں میں کیبلیں گاڑتے ہیں شرارتی بچے وہ سمندر کے اندر بھی گسکر جو ہے نا وہ کیبل جو ہے وہ کار دیتے ہیں تو بھرحال یہ اب پی ٹی اے کا موقف ہے اب حقائق کیا ہے اس والے سے جو ہے وہ سنابت آئیگور نے حکم جی جاری کیا ہے کہ انٹرنیٹ میں ایشو کس وجہ سے ہے حکومت عزال کے سامنے صلی بخش جواب نہیں دے سکی اور آہ کوٹ نے تین آہ جو ہے وہ ستمبر کو تفصیلی طرف ریپورٹ طلب کر لی ہے ممبر ٹیکنیکل جو ہے وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ان سے آہ ان کو یہ حکم دیے گا کہ وہ ذاتی طور پر عدارت میں پیش ہوں اور یہ بھرحال آہ معاملہ تھا کوٹ کا اچھا ایک جو ہے وہ کوٹ والا معاملہ وہ آہ سینٹر جی لڑیالہ میں چلنا ہے ون نینٹی ملین پاؤنڈ کے کیس آہ جج سب وہاں پہنچ چکے تھے امران خان اور بوش شبید بھی وہاں پہ پیش کر دیا گیا تھا فری گین کے وکلاہ بھی پہنچ چکے تھے تو اس پہ جو بھی انشاءاللہ ڈیولمنٹ ہوگی وہ ہم آپ سے آہ اگلے ویلاغ میں شام کی ویلاغ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم ضرور شیئر کریں گے اچھا دی اگلی جو خبر ہے وہ بڑی آہم ہے اہم خبر یہ ہے کہ جو نو مئی والا واقعہ ہوا اس میں ہم سب جانتے ہیں اور آہ پاک فوج کی طرف سے آئی اس پی آر کے تھو اعلان بھی کیا گیا کہ بہت سارے لوگوں کی خلاف کروائی بھی کی گئی ہے ڈپارٹمنٹل کروائی کی گئی ہے آہ جب یہ واقعہ ہو تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد بتایا گیا کہ کہ کس کس لیول کے مدر میجر جنرل لیفٹین جنرل لیول تکیف سران کے خلاف بھی کروائی کی گئی تھی لیکن اب جب جنرل فیض گرفتار ہوئے ہیں تو تفتیش نے اور بہت سارے رخ بدلے ہیں ایک تو پاکستان طریقہ انصاف کا جتنا سوشل میڈیا کا شور ہوگا تھا اور جتنا آہ ادلیہ کے کچھ اسے کی طرف سے جو ان کے لیے آہ گیر آئینی اور غیر قانونی مدد کی جاتی وہ سارا کچھ معاملات کھل کے سامنے آگئے اور آہ پھر نو مئی سے جنرل فیض کے تعلق بھی ہونے کے والے سے مختلف خبریں آتی رہی اور آہ یہ اب پتہ چلا ہے کہ جنب یہ آہ بڑے آہ اچھے ایک جنرلسٹ ہیں فخر درانی انہوں نے یہ ایک سٹوری کی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی جو نو مئی کے ملزمان تھے جو کہ مفرور ہو گئے تھے آہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ ملزمان جو کہ سیاسی جمعات جنگی پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق رکھتے ہیں وہ بلکہ وہ لوگ جو کہ آہ اداروں سے تعلق رکھتے تھے اور مفرور ہو گئے تھے وہ تمام ان لوگوں کو جنرل فیض امید کا جو گھر ہے آہ اور وہاں پہ ان کو فارم ہاؤسام کے گاؤں آہ جللہ چکوال کا گاؤں ہے لتی فال وہاں پر جنرل فارم ہاؤس بنا رکھتا تھا آہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے وہاں پر پناہ دے رکھی تھی اب یہ وہاں پر پناہ دینے کے بنائی طور پر دو مقاصد ہیں ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ان کو یہ تفعص کا احساس دلائے جائے کہ جناب باپ فکر نہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو پروٹیکٹی بھی کریں گے اور دوسری بات جی ہے کہ وہ جی جی آئیے صحیح رہا چکے تھے دو کو دو پورز وہ کمان کر چکے تھے ایک تو لیفٹین جنرل ریٹائر پر اوپر سے سابق ڈی جی ہے یہ صحیح تو ان کے گھر کے اوپر یا ان کے فارم آس کے اوپر کسی کو شک و شبہ نہیں جا سکتا تھا تو یہ ایک بنائی طور پر وہاں پر معاملہ ہوا کہ یہ وہاں پر یہ ساری چیزیں آپ سامنے آ گئی ہیں آپ یاد ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ جب لتی فارمن کے فارم آس میں چھاپا مارا گیا تھا تو نیوز ٹی یوں نے یہ سب سے پہلے سٹوری بے کی تھی کہ وہاں پر ہوا ہے بہت ساری چیزیں آپ کو کبزے پر لی گئی ہیں تو وہ چھاپا جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے انہی بیانات کی روشنی میں ہی مارا گیا ہوگا جو معلومات ان سے تفتیش کے دوران حاصل کی گئی تھی اچھا یہ تو معاملہ ہو گیا جناب جنرل فیض حمید کا لتی فار کا ابھی آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے حکومت نے جو ہے وہ قومی اسیمبلی کے اجلاس بلارک ہے کل سینٹ کے اجلاس ہوگا بہت ساری آ ریومرز ہیں بہت سارے معاملے ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے کبھی کھا چاہتا ہے کہ جی ان کے پاس آئینی ترمیم کے لیے بندے پورے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ نہیں ہیں کبھی کہتے ہیں جناب کی یہ لگ لگ دونوں اجلاسوں میں آئینی ترمیم کے لیے جو ہے وہ پاس ہونا ضروری دوتے ایک سی ہے تبھی کہتے ہیں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ ہے میں نے اپنے رات والے بھی لاغ میں بھی عرض کی تھی کہ جناب یہ اجلاس بہت امپورٹنٹ ہے لیکن میرا خیال ہے دیکھیں کچھ ہم کہا نہیں سکتے اگر کوئی اور اسے کہتے ہیں کوئی رومال میں سے اگر کبوتر نکال لیے جائے تو اس کے ایک لگ بات ہے لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو آج اور گر والے جلاس ہیں اس میں ایسی قانون سازی کی جائے گی کہ جس قانون سازی کے نتیجے میں حکم اطلاعات کے پاس قومی اسیملی اور سینٹ میں دو تحیہی اکسیت آ جائے گی تو وہ اب الیکشن کمیشن کے والے ایک اقراردات بھی آ سکتے ہے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو نئی نیا قانون بنا اس کے مطابق نئی نوٹیفیشن کرے کیونکہ پچھلے جو نوٹیفائیڈ تھے مخصوص نشطوں والا لوگ جو کہ ان کو دیئے گئے تھے دوسری زماتوں کو وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے تھے سپریم کورڈ کے آرڈر کے بعد تو اب چونکہ آہ پسلے جلاسوں میں آہ ان میں آہ قانون میں میں ترمیم کر دی گئی تو وہ اب نوٹیفکیشن ان کے ری نوٹیفائی کریں ایسی آہ وہ بھی آ سکتی ہے اس کے بعد جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو انتالیس بندے پی ٹی آئی کے سپریم کورڈ نے اس کے علاوہ اکتالیس تو بھی کہیں نہیں کہ ان کا بھی معاملہ بھی اس میں فسا ہوا ہے تو وہ انتالیس بندوں کے مطابق ان کو سیتیں دیکھیں باقی سیتیں جو ہیں وہ آہ باقی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں دوسرا فرمولہ یہ ہے آہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ جو آج اور کل کی آہ قانون سازی ہوگی اس قانون سازی سے اس آئین آئینی ترمیم کا راستہ جو ہے وہ کھولا جائے گا اور آہ اس آئینی ترمیم کر رہے ہیں نیا چیف جسٹس کون ہوگا بظاہر تو جو اب تک کے قوانین ہیں جو اب تک جو آئین ہے اس کے مطابق تو جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے پچیس اکتوبر کے بعد جب جسٹس قاضی فائیسا ریٹائر ہو جائیں گے تو اب ایک یہ تھی افواں ہیں کہ شاید جسٹس قاضی فائیسا ایکسٹینشن لیں گے تو اجازہ کہ ہمارا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائیسا کبھی بھی ایکسٹینشن نہیں لیں گے ہاں ایک جنرل ایک قانون بن جاتا ہے آئین میں ترمیم ہو جاتی کہ جناب چیف جسٹس کوئی بھی ہوگا اس کی مدد اتنی ہوگی یا عمر کی ہاتھ بڑھ جائے گی جو کہ سب کے اوپر اپنی قبل ہو تو وہ بھی شاید جسٹس قاضی فائیسا ایکسپتر لیں لیکن ایسا نہیں ہوگا اور ہم نے آپ سے پہلے بھی دو تین تفرض کی تھی سب سے پہلے ہم ہی نے آپ سے نام دیا تھا کہ ممکن ہے کہ وہ لہور آئی پورٹ بہلا فرمولا لگئی جو باقی آئی پورٹ میں کہ جی آئی قومت کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سندھ جج کو لگا سکتی ہے جسٹس اس صورتحال میں ممکن ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور اس کے بعد جو نمبر پہ کیوں میں ہیں جسٹس ملی بختر اور اس کے بعد کیوں میں ہیں جسٹس جائے یا فریدید تو ہو سکتا ہے یہ سارے بائی پاس ہو جائیں اور کوئی جسٹس امین یا امین الدین یا اور کوئی بندہ جو ہے وہ چیز جسٹس بن سکے تو اس وقت یہ گیم آن ہے دونوں طرف سے اپنی اپنی کوشش ہو جائے دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے انشاءاللہ شام کو مزید خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ